موسیقی اور آج کی تاریخ میں جو لوگ پٹاکوں کا ویرود کر رہے ہیں تم لوگوں میں سے کچھ لوگ جو انہیں دھرم ویرود ہی بتا رہے ہیں کیا یہ آدھیاتم ہے کیا یہ دھرم ہے ایک ایک کر کے تمام چیزیں جب ستہ کی طاقت کے سامنے سوال کمزور پڑ جائیں تو آواز بھولند کرنی پڑتی بول کلب آزاد ہیں تیرے دیوز کلک پر میرے ساتھ دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا وہ جو شاید بابا کے دارناتھ کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوا میں ویڈیو آپ کو دکھانا چاہوں گا اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ پردھان منتری نریندر بودی گرب گرہ کے اندر پوجا کر رہے ہیں ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر کئی یوزرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھاگوان جی کی مورتی کے پیچھے کیامرہ کیسے رکھا جا سکتا ہے اور سب سے بڑی بات گرب گرہ کے اندر کیامرہ کیا پردھان منتری نریندر بودی یہ اپنی فوٹو اپنی تصویر دکھانے کی اتنے شوکین ہے کہ گرب گرہ کے اندر کیامرہ آ جائے گا بابا کے دارناتھ کا اس طرح سے سممان کیا جائے گا پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں اس کی چرچہ کرتا ہوں دیکھا آپ نے اب مجھے سمجھائیے اس میں دھرم کہا ہے آدھیاتم کہا ہے مکیش امبانی کا نیوز چینل دو چیزیں بتا رہا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بابا کے دارناتھ نے بھلایا ہے اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے نمو نمو شنکرہ یعنی کہ پردھان منتری نریندر بودی کا نام نمو جوڑ دیا گیا ہے شنکر کے ساتھ اور کہا ہے کہ بابا کے دارناتھ نے بھلایا ہے نہیں صاحب بابا کے دارناتھ نے بلکل نہیں بھلایا ہے بھلایا ہے آپ کو اتر پردیش کے چنابوں کی مجبوری نے اور کچھ نہیں ورنہ میرے ایک سوال کا چواب دیجئے پردھان منتری کے دارناتھ میں ہیں اور تمام پترکاروں کو ایک ویڈیو سرکولیٹ کیا جاتا ہے اس ویڈیو کے اندر اتر پردیش کے مکھی منتری یوگی آدتناتھ اپنے سٹاف کے ساتھ اپنے منتری منڈل کے ساتھ پردھان منتری نریندر مودی جو کیدارناتھ میں پوجا کر رہے ہیں اسے دکھایا جاتا ہے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ دوستوں پورے سکرین پر دیکھیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یوگی آدتناتھ بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور پردھان منتری نریندر مودی کیدارنات میں پوجا کر رہے ہیں اس سب کا مقصد بہت ساف ہے اس کا دھرم سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کا آدھیاتم سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بابا کیدارنات کے راستے راجنیتک روٹیاں بھارتی جنتا پارٹی سیکھ سکے چہرہ کونسا پردھان منتری ناریندر موڈی کا چہرہ کونسا مکھی منتری یوگی آدھتنات کا یہی دو دن سے اور ہو رہا ہے ایوڈیا میں بھی دیپوتصف کے بہانے بھارتی جنتا پارٹی اپنی سیاست ساتھ رہی تھی نو لاکھ دیئے انہوں نے جلائے مقصد یہی تھا کیونکہ دیکھیں وہاں پر بھی کیا ہو رہا تھا وہاں پر بھی آیوڈیا جیسی پاون نگری میں یوگی آدھتنات کیا بیان دے رہے تھے کہ ایک زمانے میں صرف کبرستان کے لیے پیسہ خرش ہوتا تھا اب میں مندروں کے سونتاری کرن کے لیے پیسہ خرش رہا ہوں ایوڈیا کی پاون بھومی میں اور آدھیات میں والے دن دیوالی والے دن آپ کے دماغ میں وہی کبرستان چیزیں چل رہی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کورونا کال میں اتنے کبرستان اور شمشان گھاٹ ہم دیکھ چکے ہیں کیا مکھے منتری یوگی آدھنات کا اس سے دل نہیں بھرا میں پھر لوٹنا چاہتا ہوں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آج صبح سے پردھان منتری ناریندر بودھی کے دارنات میں تھے اس کا جس طرح سے کوریج گودی میڈیا میں پالتو میڈیا میں ہوا اس میں بابا کے دارنات کا آت اس میں شف بھگوان کہا ہے اس میں توجہ اور فوکس صرف پردھان منتری ناریندر بودھی اور کچھ اور نہیں یہ بھارتی جانتا پارٹی کی ایک اور چال ہے آنے والے وقت میں چکی یو پی اور اترہ کھن کے چناب ہونے اس میں پھر پلٹ کرنا میں آپ سے ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں نیپال کی پشوپتی نارت مندر میں بی جے پی چاہتی تھی کہ وہاں کے گرب گرہ میں کیمرہ تینات کیا جائے انہوں نے اپیل کی تھی مندر پرشاسن سے مندر پرشاسن نے کہہ دیا کہ پشوپتی نارت میں اہمیت پشوپتی نارت کی ہے اہمیت بھگوان شیو کی ہے اہمیت پردھان مندری ناریندر موڈی کی نہیں ہے انہوں نے ایسا کرنے سے منہ کر دیا تھا اور بابا کے دارنات میں گرب گرہ میں اس طرح سے کیمرہ لگایا گیا ہے میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا آزاد بھارت کی اتیاس میں ایسا کب ہوا ہے جب کسی راجنیتا کیلئے بیشاکودش کے پردھان مندری ہیں اس طرح سے گرب گرہ میں کیمرہ لگایا گیا ہے کیا یہ بات آپ کو اٹ پٹی نہیں لگتی اور پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس میں دھرم کہاں ہے اس میں آدھیات میں کہاں ہے مجھے بتائیے روکشنی ڈالیے اس بات پر سمانہ انتر طور پر دوستوں کچھ اور ہوا کل آپ جانتے ہیں دیوالی تھی پٹاخے جھلائے گئے اور اس کا نتیجہ کیا ہے دوستوں آپ کے سکرینز پر ڈلی نویڈا غازیاباد میں آپ تصویر دیکھئے دوستوں ہر جگہ ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے نا وہ نو سو کے آس پاس ہے یعنی کی اس وقت جو ہوا ہے زہریلی ہے میں جب آپ اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے اپنے گھر کے بار اب بھی پٹاخے پھوٹتے سنائی دے رہے ہیں دوہزار چودہ سے پہلے کیا ہوتا تھا میں دوستوں آپ کو بتاتا ہوں دوہزار چودہ سے پہلے آپ اور ہم سامانی انداز میں بات کرتے تھے کہ بھئی دیوالی میں پٹاخے نہیں پھوڑے جانے چاہیے اس سے پردوشن پھیلتا تھا اس وقت کبھی بھی ہندو دھرم کا اپمان نہیں ہوتا تھا یہ ہندو دھرم خطرے میں نہیں آتا تھا مگر آج کل میں نے کچھ ماں باپ کو دیکھا ہے کچھ بھکت ماں باپ کو وہ اپنے بچوں کہتے ہیں نہیں نہیں پٹا کے پھوڑو جا کے ان کو لگتا ہے کہ اس ہندو دھرم کا سممان ہو رہا ہے ایک ایک کر کے تصویر دیکھے دوستو یا ای ٹیو کی تصویر ہے کچھ نہیں دکھ رہا ہے یہ تصویر ایک ایک کر کے آ رہی ہیں آپ کو دلی اور آسپاس کے علاقوں کی دوستو دیکھئے کتنی حالت خراب ہے اس وقت ہوا میں زہر ہے اور ہم اسی زہر کو اپنی سانسوں میں بھر رہے ہیں میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں عدالت کا آدیش تھا سرکار کا فرمان تھا کہ آپ اتنے ہی گھنٹے پٹا کے پھوڑ سکتے ہیں اس کا اولنگھن کیا گیا اور اس کا اولنگھن یہ کہہ کر کیا گیا کہ صاحب ہندو دھرم کا کوئی اپمان کیسے کر سکتا ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں دھیان سے سنیے گا پٹاکے نہیں پھول لینے سے پٹاکے نہیں پھول لینے سے ہندو دھرم کا اپمان نہیں ہوتا اور پٹا کے پھول لینے سے ہندو دھرم جو ہے وہ آسمان پر نہیں چڑ جائے گا ہندو دھرم میں اگر تمہارا وشواس ہے تو دھرم کی جو مانتائیں ہیں سرب دھرم سمبھاو جو باتیں ہمارے شاستروں نے کہی ہیں اس پر عمل کیجئے آڈمبر مت کیجئے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں دوستو آمیر خان نے سی اٹ ٹائرز کے لیے ایک ویجیاپن کیا اور چونکہ آپ جانتے ہیں سی اٹ ٹائرز ہے اور ٹائر گاڑیوں میں لگتا ہے اس ویجیاپن میں آمیر خان نے صرف اتنا کہا کہ بھائی سڑکوں پر پٹاکے مت پھوڑو سڑکوں پر پٹاکے مت پھوڑو کیوں کیونکہ دیوالی والے دن اگر آپ سڑکوں پر پٹاکے پھوڑیں گے اور اگر کوئی گاڑی جاری ہوئی تو ایکسینٹ ہو جائے گا بھائی اور اگر آپ بیت سڑک میں کھڑے ہو کر راکٹ چلائیں گے تو کوئی گاڑی آپ کے اوپر سے نکل سکتی ہے آمیر خان کا صرف یہی مقصد تھا اس ویجیاپن کے ذریعے مگر بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد انانت ہگڑے انہوں نے باقاعدہ سیٹ کے جو سی ای او ہیں انہیں خط لکھا کہ آپ ہندو دھرم کا اپمان مت کیجئے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آمیر خان یا شاروخ خان یا بھول جائی کوئی بھی مسلمان کل کو اگر آگ کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ بھائی اس میں مت کودو یا اس میں مت جاؤ مر جاؤگے تو انانت کمار ہگڑے جیسے جو سانسد ہے وہ اپنے سمرتہ کو کہیں گے نئی نئی جاؤ اندر کیونکہ اگر تم اندر نہیں جاؤگے تو ہندو دھرم خطرے میں آ جائے گا میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں دوستو سوشل میڈیا میں میرا دھیان کھیچا گیا ہے انیل کپور کے لڑکے ہرش وردھن کے اس ٹویٹ کی طرف جو انہوں نے شاید ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ میں ان کے ٹائم لائن پہ نہیں دیکھ پا رہا ہوں ٹویٹ کیا ہے پھر میں بعد میں اس کی چرچہ کرنا چاہوں گا میرا جو پالتو کتہ ہے وہ ڈرا ہوا ہے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے میں کبھی بھی سانسکرتک مانتاؤں کے پرتی بندی نہیں رہا اس کا میں بندی نہیں رہا انہوں نے صرف یہ بولا دوستو اور پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک نہائیت ہی اشلیل ٹرنڈ چلایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی پٹاخے تو آپ کے باپ انیل کپور نے بھی پھوڑے تھے جب آپ کی بہن سونم کپور کی شادی ہوئی تھی ارے بھائی جب سونم کپور کی شادی ہوئی تھی تو پورا دیش پٹاخے نہیں پھوڑ رہا تھا ٹھیک ہے مدہ وہ نہیں ہے یہاں پر مدہ یہ ہے کہ حقیقت ہے یہ کہ جب پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں تو جانور اس سے ڈرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو آنکڑا دکھایا ہر طرف جو ہے وہ Air Quality Index جو ہے نا بہت بتر ہو گیا ہے ہوا ایک دم زیریلی ہو گئی ہے تو یہ حقیقت ہے اگر کوئی آپ کا دھیان ان تمام چیزوں کی طرف کھیچ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہندو دھرم کا اپمان کر رہا ہے اور یہ کون ہوتے ہیں ہندو دھرم کا اپمان مجھے سکھانے والے جن کے اندر زہر بھرا ہوا ہے جو اپنے دوسرے ناغرگوں خلاف زہر اگلتے ہیں کیا وہ ہندو دھرم کا سممان کر رہے ہیں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو ویرات کوہلی آج اتفاقن ان کا جندن ہے ویرات کوہلی نے ایک ویجیاپن کیا اور اس ویجیاپن میں وہ بتا رہے تھے کہ دیوالی کو ہم کیسے منائے میں آپ کو بتانے والا ہوں انہوں نے صرف اتنا کہا انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ پٹا کے پھوڑو نہ پھوڑو ایک الگ بات ہے ویرات کوہلی کو بھی یہ لوگ لگاتار گالی دینے لگ گئے ان کی نظر سے ویرات کوہلی سے ایک اور بھول ہوئی تھی اور وہ کونسی بھولتی دوستوں وہ بھول کیا تھی کہ ویرات کوہلی نے محمد شمی کے پکش میں بیان دیا تھا کہ میں محمد شمی کے ساتھ کھڑا ہوں محمد شمی ہمارے بیشکیمتی کھلاڑی ہیں اور جب جب تو محمد شمی پر اس کے دھرم کیلئے حملہ کروگے تب تب پوری ٹیم محمد شمی کے ساتھ کھڑی دکھائے گی اتنی خوبصورت بات کہی تھی یہاں پر ویرات کوہلی نے مگر ویرات کوہلی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ایک اسی کارکرم میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ٹویٹر یوزر نے ان کی دس مہینے کی بچھی کے ساتھ دشکرم کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی اور ان بھکتوں نے بھاچپا کی پرچار تنتر کے جو گرگے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھایا جس نے دھمکی دیا وہ پاکستان کا رہنے والا ہے جھوٹ میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں دوستو یہ جو نفرت ہے نا آپ کی وہ آپ کو انسان سے جانور بنا رہا ہے شاید جانور سے بھی بتر کوئی آپ سے کہتا پٹاکے مت پھوڑو تو آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور آپ کو ہندو دھرم کا اس میں اپمان دکھائی دینے لگتا ہے کوئی کسی دوسرے دھرم کے ویکتی کے ساتھ کھڑا ہے ایک ہندو ایک مسلمان کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ اس کی بچی کو بلاتکار یا دشکرم کی دھمکی دینے لگتے ہو آپ میں سے کچھ لوگ تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں نا کہ آپ کی انسانیت کہاں گئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ خود کو اور آپ کے ذریعے آپ دھرم کو کس طرح سے بدنام کر رہے ہیں اس سب کا کیا سندیش جاتا ہے دنیا بھر میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب تک ہم آڈمبر میں فسے رہیں گے دھرم کا کبھی سممان نہیں ہوگا ہندو دھرم کا تو قطعی سممان نہیں ہونے والا ہے پردھان منتری ناریندر موڈی بابا کی دارنا جاتے ہیں تو صرف اپنی نجی سیاست کے لیے کیونکہ اس پوری کوری جب میں آپ نے صرف پردھان منتری کا چہرہ دیکھا اور کچھ نہیں بابا کی دارناتھ تو گم ہو گئے بھائی ریڈ کارپٹ ویلکم یہ دیکھئے ریڈ کارپٹ ویلکم دیا گیا ارے کیا بابا کی دارناتھ سے بڑا عہدہ ہے پردھان منتری ناریندر موڈی کا کہ آپ انہیں ریڈ کارپٹ ویلکم دیں گے یہ تمام مددیں ہیں جس پر آپ کا دھیان جانا ہوگا اسی طرح سے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پٹاکے کم جلائیں یا پٹاکے نہ جلائیں تو اور بھی بہتر تو اس سے دھرم کا اپمان نہیں ہو رہا ہے مگر ہاں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ دہرے مابدنڈ بھی نہیں ہونے چاہیے پردھوشن کو لے کر ہمیں ایک سمگر ایک کامپریہنسیو رن نیتی بنانی ہوگی صرف دیوالی والے دن اگر ہم یہ بات کہیں کہ نہیں پٹاکے نہ جلاؤ باقی دن ہم پردھوشن پھیلاتے رہیں ہم ایسے ادیوک کھڑے کرتے رہیں جو ہر طرف پردھوشن پھیلائیں ہم ایسی گاڑیاں چلائیں جو کی پولیوشن کو بڑھاوا دے رہیں یہ بات بھی نہیں بنے گی آپ کو دونوں طرف سے بات کرنی پڑے گی اگر آپ پٹاکےوں کا ویروت کر رہے ہیں تو اسی طرح سے ایک سمگر ایک کامپریہنسیو پولیوشن پولیسی بھی بنائیں یہ بہت ضروری ہے دوستو تب ہی صحیح معنی میں ہم پردھوشن کا مقابلہ کر پائیں گے اور اس کے علاوہ نہیں لگاتار اٹھاتے رہیں گے نیوز کلک پر اب اسار شرما کو دیجئے جازت نمسکار